جی ابھی میں مرکزی آفیس ہوں ازاد امیدوار کے جو کہ ہلکہ جی بی جی بی اے ٹو کے ہمارے ساتھ موجود ہیں جہاں کے جو نامزت جہاں کے ازاد امیدوار کیانڈیڈٹ ہے گلاب شاہ آسف صاحب اتنا رج ہم اتنا جوش جذبہ عوام میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا آپ نہیں یہاں سے جیتنا ہے اور انشاءاللہ میں جہاں دوں گا مجھے یہ بتائیے گا کہ گلاب صاحب آپ نے اپنے ہلکے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے ایسا کیا منشور ایسی کیا چیز رکھئے کہ وہ آ کے آپ کو وڈ دیں وہ تو یقین طور پر یہ کروڈ آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر ان کی بڑی توقعات ہیں مرے اوپر اور یہ بڑا محبت رکھتے ہیں مجھ سے یہ بڑا پیار کرتے ہیں مجھ سے چونکہ میں یہاں کا لوکل بیٹا ہوں جس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں مطلبہ ہو ٹھیک ہے جی تو میں ادھر کا مطلبہ ہوں یہ میرے رشتے میں آتے ہیں یہ میرے حلکے میں آتے ہیں یہ میرے چاہنے والے ہیں یہ میرے سپورٹر ہیں تو یہ حلکے میں ایک نئی شروعات ہو گئی ہے تو انشاءاللہ پندرہ نومر کو پسٹول کے نشان سے وہ ثابت کریں گے انشاءاللہ نشان پر ہے لیکن ایک تھوڑا سا میں آپ یہ بتاتے ہیں بلکہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ محبت بہت اچھی چیز ہے پیار بہت اچھی چیز ہے کیونکہ انسان کی بنیادی ضروریات زندگی ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگل بلدستان کو ایسی کونسی ان کی ضروریات ہیں جن پر آپ نے کام کرنا ہے ان کی ایسی کونسی پرابلم سے جن پر آپ آتے ہی انشاءاللہ اگر جیت جاتے ہیں تو اس پر آپ کام کریں Glückوہ انشاءاللہ میں نے تو آہ ایک تو یہاں یا بہت بڑی خریف یہ لوگ ہمارے بالخصوص یہ نجوان سارے پڑھے لیکھے ہیں اور یہ اچھا اچھا داروں سے پڑھ کر ادھرا کر بSchقر فکر رہے ہیں مرزگischer کا حوالے سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے پھر آہ ہیلڈک کے حوالے سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اجوکیشن کے حوالے سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اچھا وارٹر سپلائی کے حالے سے بہت سارا سارے مسائلیں ہیں پھر اس شہر میں جو شہری حلقہ کلاتا ہے یہ جی بلے ٹو تو شہر میں آپ کو پتا ہے سوریش کا بڑا بڑا مسائلیں ہیں در تو انشاءاللہ جیسے ہی میں اللہ مجھے موقع دیتا ہے حلقے کہ وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں پندر نوم مگر تو انشاءاللہ ہم فتاہ لے کر نکلیں گے باہر تو انشاءاللہ سولہ نمبر سے ہماری ہم سٹارٹ کریں گے لوگوں کے مسائل کے اوپر بیٹھیں گے ہم انشاءاللہ انہی سے مشاور کریں گے اور انشاءاللہ انہی کے رائے کے احترام میں ہم مسائل کے حل کے طرف جائیں گے اور انشاءاللہ ایک ایک مسائل کا حل میں پانچ سال میں اللہ صحت دے دے زندگی دے دے پانچ سال میں میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں پورے مسائل کا حل نکال کر دے دوں گا لیکن انشاءاللہ میں ایک حد تک کمیاب ہو جاؤں گا یہ جو بردگاری ہے اس کو کم کرنے میں یہ جو ہیلتھ کا مسئلہ ہے اس کو کم کرنے میں یہ جو واٹر سپلائی کا مسئلہ ہے اس کو کم کرنے میں یہ ایڈوکیشن کا مسئلہ ہے اس کو کم کرنے میں اچھا گلاب صاحب میں نے مریم نواز کے جلسے میں سنا تھا شیرو گل 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 بلدستان کی شیرو تو میں نے ایک ان سے یہ بھی ان سے یہ بات بھی پہنچائی تھی کہ شیرو کے علاوہ شیرنیاں بھی ہوتی ہیں آپ کے عورتیں بھی ہوتی ہیں جو آہ آویسی بات ہے جو اس علاقے سے ہیں تو ان کے لیے خواتین کی حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا ہے ان کی ایڈیکیشن کے لحاظ سے ہیلٹ کے لحاظ سے جو لڑکیاں ہیں وہ آنے والے دنوں میں تعلیم کے شعبوں میں وہ اس طرح سے کام کر سکیں گی پڑھائی پہ ان کی کیونکہ ایک ہمارا جو کانسپٹ ہے کیونکہ ایک سوچ ہے کیونکہ لڑکیوں کی خواتین پہ ہم جو ہے تعلیم پہ اس طرح سے توجہ نہیں دیتے ہیں اس پر کیا گیا نہیں ویسے تو گلیٹ بلی صاحب نے خواتین کے لیے سپیشل مطلب ہمارے بڑے ہمارے بزرگ اپنے چائے بیٹا ہو بیٹی ہو سب کے لیے برابری کی بنیاد طرح توجہ دے رہے ہیں اور ہمارے اس علاقے میں گلیٹ میں خواتین کے تعلیم کے حوالے سے چونکہ ایک ماں کو جب وہ پڑی لکھی ہوگی تو اس کے اولاد کے لیے اس کے مصبت اثرات پڑیں گے تو یوں مطلب ہماری زیادت توجہ ہے اپنی بیٹوں کے لیے اپنی بہنوں کے لیے تعلیم کے حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہم عورتوں کو گروہ میں رکھتے ہیں اور بچوں کے ہی تعلیم دیتے ہیں ایسا نہیں ہے اچھا یہ میں جسے سے دیکھ رہی ہوں کہ ابھی بھی لوگ اتنے جمع ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں بیار کرتے ہیں تو کیا ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا آپ آ کے کیا اس میں چینج تبدیلی کیونکہ یہاں پہ پی ٹی آئی تبدیلی کا نعرہ لگاتی ہے پی ایم ایلین کی بھی لاس رکومت تھی انہوں نے بھی کچھ نعرے لگائے ہوں گے تو نعروں سے تو کوئی بھی علاقے کوئی بھی ہلکہ کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی آپ ان کی ایکسپیکٹیشنز سے پورا اتر پائیں گے یہ تو ان کی توقعات ہیں انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی یقینی طور پر میرے اندر کچھ نظر آ رہا ہے تو یہ لوگ سارے اکھٹے ہیں ایک تو بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں پچھلے پچیس سال سے بیس سال سے میں اس گرونڈ پر ہوں میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں یہ میرے سپورٹر ہیں میرے ورکر ہیں یہ میرے چانے والے ہیں میرے عزیز وقارب بھی اس میں شامل ہے تو لہٰذا میں انشاءاللہ ان کی امیدوں پر پورا اترنے کے پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ تو پھر اس کے بعد رہی مریم نواز کی تو وہ تو دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں وہ فراد کرنے کے لیے آتے ہیں اور یقینی طور پر آپ کے علم میں ہے کہ وہ پچھلے پچاس سالوں میں پاکستان اقتدار میں ہیں ٹھیک ہے نا لیکن کچھ کیا نہیں ابھی تک گلید بلیسان کے لیے بلخصوص پچھلے پانچ سال کے ابھی جو ٹینور پورا ہو گیا ہے در گلید بلیسان میں ان کی حکومت تھی نونلیگوالو کی اور وزرہ ان کا تھا ماشاءاللہ آج وہ اس حد تک کمزور ہو گیا ہے کہ وہ جاندے لوگوں کی پھجا پڑھا کر واپس آتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کی نوبت یہ آگئی ہے لوگ اس حد تک اس سے دور ہو گئے ہیں کہ وہ پریشان حالے اور حلقے میں اس کے پانچ سی پوریشن کی طرف جا رہی ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے پندرہ نومبر کے لیے اپنے عوام سے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ آئیں آپ کو ووٹ دیں نکلیں اچھا یہاں پہ یہ بھی اور میرا کیونکہ سوال یہ ہے کہ لوگ کیا واقعی جب ووٹ دینا چاہتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں جن سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ ووٹ دینے آتے ہیں ایک چیز اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو ووٹ دینے کے لیے آئیں گے وہ پیغام اگر آپ دینا چاہیں پلیز اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے لوگوں کا ایک جذبہ اور ایک ولولہ نظر آتا ہے اس الیکشن کے لیے دوہ سر بیس کے چونکہ وہ جو پچھلے جو بھی حکمران رہے ہیں بلکہ اس حلقے کا جو ممبر رہا ہے اور نہ صرف ممبر رہا ہے بلکہ سیم رہا ہے وجلالہ رہا ہے ہمارے حلقے کا حافظ حافظ ورمان صاحب اس نے اس حد تک رضا تھی کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ اب وہ نکلیں گے باہر عوام نکلیں گے باہر پندر نومبر کو انشاءاللہ وہ ووٹ کاس کرنا نکلے گی اور انشاءاللہ پسٹول کے نشان کو اپر ٹھپے لگا کر ثابت کریں گے کہ یہ اہلے بندہ ہمارے لیے یہی ہمارا نمائندہ ہے یہی ہمارا لیٹر ہے یہی ہمارا رہنما ہے اور رہی بعد ماضی کے حکمرانوں کے خلاف ایک آدھ باتوانت کا اظہار کریں گے پبلک جی بہت شکریہ گلاب صاحب یہ ہمارے صاحب گلاب شاہ صاحب موجود تھے جو کہ ازاد امید مار کی طور پر لڑنے ہیں اس حلقے سے اب آنے والا الیکشن بندرہ نومبر کوئی ڈیسائیڈ کرے گا کہ عوام کس کو بہتر طریقے سے سمجھتی کہ وہ ان پہ حکومت کر سکیں